بینگلورو کے حبار اسمبلی حلقے میں ڈاکٹر سید محیط الطاف کی قیادت میں جیڈیس کی پنچ رتنا یاترہ کے استقبال کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کل یعنی 21 مارچ 2023 بروز منگل یچڑی کمار سوامی کی پنچ رتنا یاترہ حبار اسمبلی حلقے میں داخل ہوگی خاص بات یہ ہے کہ شہر بینگلورو میں پنچ رتنا یاترہ کا پہلا بڑا پروگرام آٹی نگر کے یچمٹی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کرناٹک بھر میں پچھلے 145 دنوں سے جاری پنچ رتنا یاترہ کی مقبولیت یچڑی کمار سوامی کے ویجن اور مشن کے سلسلے میں ہبار اسمبلی حلقے کے جیڈیس امیدوار ڈاکٹر سید محیط الطاف نے میڈیا سے گفتگو کی پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ جنت آدھل سکھینل پارٹی کی جانب سے پیملور سٹی کے اندر یہ پہلا پروگرام ہے جو ہبار اسمبلی حلقے میں پنچ رتنا یاترہ جو ہمارے ہجڈی کمار سامی صاحب کا جو سپنا ہے جو لوگوں کے بیچ میں کرناتکہ کے اندر پچھلے 145 دن اور لگ لگ 7000 سے 8000 کلومیٹر کمار سامی صاحب پورے راجے کے اندر پورے کرناتکہ کے اندر گاؤں گاؤں گلی گلی پنچ رتنا کا پروگرام لوگوں کے بیچ پہ لے کے جا رہے ہیں اسی طرح پنچ رتنا کا پروگرام ہیڈبال کے اندر 21 تاریخ کل مانگلوار دو بجے سے یہاں سے شروع ہوگا میکری سرکل سے یہ پروگرام ہماری رالی شروع ہوگی سنجنگر ہوتے ہوئے مارک شیٹھرلی، لوب سندرہ، ہیڈبال وہاں سے سمگہ سینا آشرن کے راستے ہوتے ہوئے سلطان پالیا کنکانگر، منرم پالیا پانرم پالیا سے ہم لوگ دیوگڑا روڈ پہ آئیں گے دیوگڑا روڈ سے آکے مردھرلی مردھرلی سے پھر ہم لوگ رامت مگر، آٹی مگر وہاں پہ اینوار تگور کا سرکل ہے وہاں سے ہیچ ایمٹی گراؤن پہ آئے گا لگ بگ لوگوں کی جو اپساہ ہے لوگوں کا جو ہمس ہے کہ لگ بگ 25 سے 30 ہزار لوگ شامل ہونے کے پورے اندیشہ ہیں اور لوگ اپنے آپ سے جنتہ دل سیکلر پارٹی کو ہلکے پہ جتانے کے لیے خود وولنٹری لوگ یہاں پہ شامل ہوں گے اس پروگرام میں جناب ہجری کمارسانی صاحب اور ہمارے سینئر ناشنل وائس پریزیڈنٹ جناب عبید اللہ خان آزمی صاحب جناب زفرالہ خان صاحب مارے ناشنل جنرل سیکریٹری اور ہمارے ناشنل ورکنگ پریزیڈنٹ جناب بیان فارک صاحب منبتہ کاسنپر صاحب ہمارے سیٹی پریزیڈنٹ آر پرکاش صاحب اور بیگر ہمارے لیدران شامل ہو رہے ہیں اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہماری ساری ٹیم جو ہمارے ہمارے تمام لیڈر جناب عبدالحکیم خان بابو صاحب سلیم پاشا صاحب ہمارے بابو رڈی صاحب منیل رامت صاحب ہمارے ناشنل ہمارے سٹیٹ جنرل سیکریٹری جناب شیخ مستان صاحب ہمارے سلیم صاحب ہمارے عمجد صاحب ہمارے رنٹے صاحب اور ہمارے فردوس باشا صاحب تمام لیڈران جو محمد یہ پروگرام میں ہے ایک اتحاس بندر کے اندر ایک اتحاس ہم لوگ یہاں پہ رچائیں گے اور انشاءاللہ ہببال کے اندر فتح حاصل کریں گے ہم میسج یہ دینا چاہ رہے کہ یہ صرف والی نہیں ہے جو ہمارا پنسٹنا پروگرام ہے جو تعلیم کے اوپر جو پہلا ہمارا منصوبہ ہے اور دوسرا یہاں پہ ہیلتھ تیسرا ہمارے یوت کا ہمارے نوجوانوں کا کامو کاج کا ایمپلائمنٹ کے بارے میں چوتا غریب لوگوں کے لیے پکا مکان اور پانچھوہ پینے کا پانی جو یہاں پہ ہببال کے اندر جو دکت ہے پینے کے پانی کے ساتھ اور ساتھ میں ساتھ یہ شریف شکتی جو ہمارا جو خرص ہوتا ہے وہ خرصہ ماس کرنے کا جو ہمارا پروگرام ہے اور پینساڑی سال کے جو عمر کے لوگ ہیں ان کو پنشن پانچھ ہزار کی پنشن باہانہ پنشن کا سکین جو ہمارا ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ انانس کریں گے اور ہیلتھال کے اندر ہمارا جو مینیفیسٹو بھی ہے مینیفیسٹو اس کو ریلیس کیا جائے گا جس کے اندر یہاں کے جو جتنے بھی گارمنٹ سکول ہے وہ پرائمری سکول سے ہم لوگ اسے ہائی سکول بنایں گے یہاں پہ گرلز پیو کالج بنایا جائے گا یہاں پہ گرلز بگری کالج بنایا جائے گا اور ہر وارڈ کے اندر ملٹی سپیشالٹی ہسپٹل ہم لوگ بنایں گے یہاں پہ جہاں پہ مفت علاج دیا جائے گا آپ کے کڈنی کانسپرانٹیشن کا کڈنی ڈائیلیسز کا ہارٹ آپریشن کا دیگر جتنے بھی بیماریاں کا ہے جو بی پیل کارڈ ہوتڈرز ہوگا غریب تپا ہوگا ان کے لیے ہم لوگ کام کریں گے اور اس حلقے میں دوسری دیگر پاتیاں جو فری بیس کا کام کر رہے ہیں کیوی دینے میں یا ککر دینے میں یا پتہ نے کیا کیا دینے میں لوگ کام کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے اس سٹیٹ کے ذریعے یہاں پہ میں کھلاسہ کروں گا کہ پچھلے دس سال سے بی جے پی میں یہاں پہ کیا کام کیا ہے اور پچھلے پانچ سال سے کانگریز نے کام کیا 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 ہے ان کے جو کمیشن ہے جو چالیس پرسنٹ کا کمیشن اور کانگریز یہاں کے جو ابھی حالی کے یہاں پہ جو ایمیلے بھی ہیں ان کا جو کام ہے وہ کتہ چٹہ ہم لوگ سامنے رکھے آپ نے کہا 20,000 حریف حبان کی لوگ اس میں شکر کریں گے ایسا آپ نے انہیں کیا جو بتایا ہے ایسا ان کے لئے کیا ہوگا جو 20,000 لوگ وولنٹری پاٹیسپیٹ دیکھئے آج کرناٹکہ کے اندر کرناٹکہ کی عوام جو ساڑھے چھے کروڑ کی جو مطدار ہے ہمارے جو عوام ہے وہ عوام چاہتی ہے بدلاؤ اور بدلاؤ جنتہ سرکار دینے کے لئے کیونکہ ایک ریجنل پارٹی کو حکومت میں لے کے لئے جو کمار سامنی صاحب کا مشن 123 ہے مشن 123 کو کامیاب کرنے کے لئے لوگ آج دونوں راشتے پارٹیوں کو نکال دیا ہے انکہ دماغ سے نکال دیا ہے انکہ جو حکومت جو کیا ہے راشنل پارٹی راشنل کے اندر اور یہ ہمارے راج کے اندر بھی کرنا دکا کے اندر لوگوں کو کرپشن کا کرپشن کا معاملہ اور ڈیولپمنٹ جو نہیں ہوا ہے وہ معاملے سے آج جنت سرکار چاہیے جنت آگل پارٹی کی سرکار چاہیے بہمت کی پارٹی چاہیے اور کمار سوامی اگلے مکھے منتری بنیں گے یہ کوئی شکے شبہ نہیں ہے لوگ چاہے ہندو ہو چاہے مسلبان ہو چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو سب لوگ اپنے خودی سے یہ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے آ رہے ہے آپ نے بتائیں کہ کمار سوامی سب بنیں گے کیا سنگل نارجس ہوگا possible ہے انشاء اللہ سنگل نارجس پارٹی ہوگی اور 123 123 جو ہمارا mission 123 ہے یہ کامیاب ہوں گے majority سرکار اس بار جنت آدل کی سرکار اگر سنگل نارجس نہیں ہوئی تو کس کی طرف جنت آدل سے دیکھئے وہ جب وقت آئے گا اس کا جواب ہمارے ہائی کمانڈ اس کا decision دیں گے ہمارے ہائی کمانڈ جناب کمار سوامی صاحب اور جناب سینی بران صاحب دیو ویڈا صاحب اس کا فیسطہ کریں گے ابھی وقت ہے بدلائیں گے اور کمانڈ کی ترقھی ہوگی ابھی اس کا وقت ہے جب وقت آئے گا تک اچھا جواب دیں گے کانگریس ہا لیکن دو پارٹیوں کے درمیان کانگریس اور پیجی پیجی دیکھیں کانگریس کی جو ان کا کہنا ہے ہر پارٹی اپنے آپ سے کہتے رہتی ہے مقابلہ ان سے ہے پہلے کانگریس دوسرے پارٹیوں کے ساتھ ملیجری سرکار جو بلا چکی ہے مہراشتہ کے اندر مہراشتہ کے اندر شیف سینہ کے ساتھ آلائیانس کر کے اس کا جواب دینا پڑے گا کانگریس کو کانگریس کے لیڈروں کو بھی جواب دینا پڑے گا جب ماملہ ہجاب کا آیا تھا جب ماملہ حلال آزان آیا تھا آج عوام کے سامنے ہر چیز نظر آرہا ہے عوام کو پتا ہے اور لڑائی پارٹیوں کے بیچ نہیں ہوتی ہے لگوں کا فیصلہ کریں کہ کس پارٹی کو ساتھ دینا ہے اور کس پارٹی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے سلام علیکم رحمت اللہ و برکات جیسے آپ میرے بھائی بولے بی جے پی اور کانگریس کی فائٹ کرو میں تمام کانگریس کے لیٹان سے پیجنا چاہوں کہ کون سی صورت پہ تمہیں جاگو گلی گلی میں وٹا پوستی چودہ آدمی کو جو سگرام آیا جو بھوجے کانگریس یا ہری سندے اور کوئی بھی ہجاب کے واسطے نہیں اٹھائے حلال کے بارے میں جو گوش خرید میں جاری تم لوگ ہلال رہ تک مسلمان کھانا اس وہ حلال کے بارے میں بھی کانگریس کا نہیں نہیں مو کھلیا آج تمہیں گلی گلی میں جاکو چودہ آدمی کو سگرام آیا بیجو پی کو بھیج کو ہے پورے مسلمان آم پورے آل آم پورے مستیام پورے لیڈران کو بھی معلوم آج مسلمان کے حالت کیا کریں انہوں موسیقی